نوش کر دوستو چائنہ میں ایک بڑا ہی بیوٹیفل فارمولا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو اسلامی پاگل پلتی ہے یہ کوکروچ ہیں ان کی پوری کی پوری نسلے ختم کی جاری ہیں ان کی ہسٹری جیوگرافی بھی ڈیلیٹ کر دی جاری ہے اب میں ایک کانفرنس میں تھا وہاں پہ میں نے پوچھا ان کو کانفرنس کے اندر کہ بھئی جو چائنہ ہے اس سولیشن کا نکال رہا ہے ان مسلمانوں کے لیے اور آپ کے خلاف کوئی بولتا کیوں نہیں ہے انہوں نے بولا یہ ہمارا پرنسیپل بڑا سنپل ہے چائنہ کا وہ یہ بولتے ہیں کہ جتنی فریڈم ہمارے چائنیز لوگوں کو مسلمان کنٹریوں کے اندر ہے وہی سیم ہم لوگ ان مسلمانوں کو اپنے کنٹریوں میں دیں گے اب یہ فارمولا بڑا سنپل ہے جو آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ وہی کام کریں گے آپ ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں انہیں ریلیجیس فریڈم نہیں دیتے ہیں اپنا کام جنگ سے اپنے طریقے سے کرنے کی پرمیشن آپ کے مسلمان کنٹریوں کو ہم انسانوں کو نہیں ملتی ہیں تو پھر آپ کے جو کوکروچ ہیں انہیں بھی ہم وہی حال کریں گے جو آپ ہمارا کرتے ہیں بڑا سنپل ہے کوئی وقتم کارڈ کھیل نہیں سکتا اب جو چائنیز ہوں کہتے ہیں چائنیز مسلمان کنٹریوں میں ان کے لاؤز کے حساب سے رہتے ہیں مسلمانوں کے وہاں پر ہجاب ڈالنے کی اگر وہ ہے تو ہجاب ڈالنا پڑے گا ہمارے لوگوں کو بھی تو جو ان کے لوگ ہیں جس کو وہ بولتے ہیں مسلمان یہ ہمارے کنٹری میں یہ بھی وقتم کارڈ نہیں کھیل سکتے نہ ہمارے کھیل سکتے ہیں بھئی مزا آ جاتا ہے جب میں ان بندر والی ٹوپیوں والوں کا حال دیکھتا ہوں یہاں پر آپ imagine نہیں کر سکتے اور یہ رونے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو آنسو نکال نہیں سکتے یہاں پر کیونکہ وقتم کارڈ کھیلنے کی ان کو عادت ہے United Nations میں ہر ایک دوسرے دن پہنچ جاتے ہیں اور آپ سرپرائز ہوں گے کہ United Nations بھی کچھ بولنے سے ڈرتا ہے چائنا کے خلاف اور یہ بھارت کے لیے اور موڈی جی کے لیے بہت بڑا لیسن بھی ہے چاہیے آج پورا بات کرتے ہیں ان کوکروچوں کے اوپر یہ جب بیوٹیفل فارملا ہے چائنا کا پرمنیٹلی ان کا علاج کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے اب امیجن کیجئے آپ اٹھتے ہیں صبح اور ایک دن آپ جاتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ پورے پورے شہر کا نام ہی چینج ہو گیا اور سینچریز سے جو کی ہسٹری ہے کلچر ہے آپ کے شہر کی وہ سرڈلی چینج کر دی تھی وہاں پر ایک مسجد ہے آپ کے گھر کے پاس کہیں ہو جہاں پر آپ کے دادے پردادے بھی کبھی جاتے ہوں گے یا آپ نے دیکھا ہوگا کسی بکری والے کو وہاں پر بکری کی داڑی والا جو بکری لے کر جاتا تھا بکری بھی تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں اس کو پتہ ہی آپ کو کہ بکری کا کہیں کیا کرتے ہیں اس کا بھی حلالہ کر دیتے ہیں تو وہاں پر بکری لے کر کوئی دادے پردادے جاتے ہوں گے اور اس جو مسجد ہے اس کا نام ہی چینج کر دیا اور مسجد جس ایریا میں ایریا کا نام بھی چینج کر دیا ہے وہ بے شک پرانا نام ہے بے شک اس کی کوئی ہسٹری ہے کلچر ہے کچھ بھی ہو انہیں فرق ہی نہیں پڑتا چینج کو وہ سارا کا سارا یہ چیزیں جو اگر مسلمان ہیں یہاں پر شنجانگ ریجن میں وہ یہ چیزیں ہروز فیس کر رہے ہیں اور یہ فارمولا اتنا جس کو بہتے ہیں کہ سٹیق ہے اتنا نشانے پر لگ رہا ہے کہ بھئی یہ جو پوری سٹوری ہے یہ ایسے لگتا جیسے یہ نو سلک روڈ ہوتی ہے جو چینہ کی یہ ایسے جالتی ہے تیڑی میڈی یہ ایسا لگتا ہے اب سب سے پہلا کام کیا کیے انہوں نے کیجئے آپ جو ہے اپنے جو اردو میں لگ دیتے ہیں عربی میں لگ دیتے ہیں اسی مسلمان حلال آپ یوز ہی نہیں کر سکتے اور بندر والی ٹوپی اگر کہیں پولیس نے دیکھ لی تو ایسی چھترال ہوتی ہے یہاں پر کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے اسی لیے یہ بندر والی ٹوپی والے آپ کو چینہ میں دیکھیں گے نہیں دوسرا جو سب سے بڑا کام انہوں نے کیا وہ ہے ان کی ہسٹری جیوگریفی کو چیج کرنا رینیمنگ کا ایک پورا کیمپین ہے جو لگا ہوا ہے اور یہ اجادر کس نے کیا ہیومن رائٹس کا کوئی ارگنائزشن ہے انہوں نے انویسٹیگیشن کیا نوروے سے وہ کمپنی آتی ہے اور اگر مسلمان جو ہیں انہوں نے وہاں جا کر انفارم کیا کہ ایک بہت بڑا میسیف کیمپین ہے ہر چیز کے نام کو چینج کرنے کے لیے وہ بھئی چائنا تو اور نائچل اور لڈاک میں نام چینج کرنے سے پچھے نہیں ہٹتا جو کی ہمارا ایریہ ہے اور شنجیان جو ان کو بلون کرتا ہے اس میں جو مرضی کریں اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدھا نام چینج کیا ہو جہاں جہاں پر اوگر کلچر والوں کی ایڈنٹیٹی ہے اور سارے کے سارے کو چینج کر دیا پچیس ہزار گاؤں ہیں یہاں پر جن کے نام چینج کر دیا گئے ہیں پرانے نام آپ لے بھی نہیں سکتے اور یہ صرف ایک ٹیکنیکل ریویزنز نہیں ہیں پرمانینٹ ہیں کیوں یہ جو چینجز ہیں یہ ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہیں اوگر مسلمانوں کی ریلیجز کلچرل ہسٹوریکل جو نام ہے اسے ایریز کیا جا رہا ہے یہاں پر ایک بہت بڑی موسک تھی اس کا نام تھا وائٹ موسک اس کا اب نام چینج کر کے پورے گاؤں کا نام رکھ دیا ہے یونٹی ویلیج ان کا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹ اوگر ویسے تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں میوزیکل انسٹرومنٹ سے نفرت ہے کیونکہ جو جہادی تھا ایم نام کا اس نے بولا تھا کہ میوزیکل انسٹرومنٹ تو اب یوز نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر ایک موسک تھی اس کا نام تھا دتار اب اس کا نام چینج کر کر ریڈ فلیگ ویلیج کر دیا گیا ہے اب ایک اور ہے جو بہت پرانے نام تھا ان کا سکولر تھا ان کا کوئی اس کے نام پر ویلیج تھا اس کے ہوئی ایرون نے نام چینج کر کے کر دیا روز فلاور ویلیج یہ ایسا لگتا جیسے کوئی کسی نے ورلڈ کا میپ لیا ایریزر لیا اور ٹائمنگ بڑی ایمپورنٹ ہے دوستو آپ کو معلوم ہے کہ دوزار سترہ کے بعد اتنی تیزی سے انہوں نے ان کوکروچوں کو کنٹرول کرنا شروع کیا ہے ان کی مانسکتہ کو کنٹرول کرنا شروع کیا چینج کرنا شروع کیا ہے یہاں پر انہوں نے جو جیہاد کی کتاب ہے وہ چینج کر دی اس میں صرف دو ورڈ چینج کیے ڈیلیڈ کیے جیہاد and types of جیہاد اور کہ آپ جیہاد کیسے کر سکتے ہیں وہ کتاب دو پیج کی رہ گی صرف باقی ساری بروک ان کو ڈیلیڈ کرنے پڑی یہ اس کام پہ لگے ہیں دوسرا انہوں نے نام دے دیا anti-terrorism campaign آپ کو یادہ کی شی جنگ پنگ جو دوزار چودہ میں پریزنٹ بنے انہوں نے ایک campaign شروع کیا جس کا نام تھا anti-terrorism campaign اور شروع بھی کیا شنج یانگ سے لیکن دوزار سترہ تک کوئی زیادہ کام نہیں ہوا سترہ میں دوزار سترہ میں ایک سیٹلیٹ کی ایمیج آئی جہاں پر لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر تو massive size کے concentration camps بنائے گئے ہیں جسے چائنہ بہتا ہے re-education center ایک ایک سال وہاں پر اچھی طرح سندھ کی تشریف پر ہروز کام ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ انسان بننے کے لیے راضی نہیں ہوتے تو دو سال تین سال لگ جاتے ہیں ان کو انسان بنانے کے لیے اور یہ جو concentration camps ہیں یہ چھوٹے موٹے نہیں ہیں دوستو اس کا جو جو یہ اگر مسلمان ہیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں کسی کا بھائی ہے کسی کا باپ ہے ویسے تو بھائی اور باپ ہو یا پتی میں کوئی فرق نہیں ہوتا ان کے وہ دوزار پندرہ سولہ میں جن کو اٹھا کے لے گئے تھے آج تک باہر نہیں آئی ہیں وہ ان camps کے اندر کام کرتے ہیں فیکٹریاں لگی ہیں ان camps کے آس پاس جہاں پر ان سے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کروایا جاتا ہے آٹھ گھنٹے بڑی مشکل سے سونے جاتے ہیں ان کو تاکہ ان کی بیسے تو کوئی value ہے نہیں cockroachوں کی ایسے ہی کوئی کام آ جائے گا اسی لئے جو cost of production ہے چائنہ میں وہ بڑی کم ہے کیونکہ labor free میں ملتی ہے ایسی stories آپ کو ہروز ہونا ہی دیں گی اور ایک estimate ہے کہ جو تین چار سال پہلے دس لاکھ cockroach وہاں پہ concentration camps کے اندر تھے آج وہ اٹھارہ سے لے کر بیس لاکھ ہے ان کی total population ہی پچیس لاکھ ہی ہے اس میں سے بیس تو اندر کیمپ کے اندر کام کر رہے ہیں روٹی مل رہی ہے بھئی free میں لے لو ہمارے بھی یہاں ملتی ہے آپ کو لیکن کام نہیں کروایا جاتا چائنہ میں ایسا نہیں ہوتا پلس اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے جو force labor ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جب گھر سے باہر نکلتے تو پٹا باندھ کے ڈالا مرتا ہے پولیس کے پاس پوری information ہوتی ہے کہ کہاں کہاں جا رہے ہیں اگر کہیں ادھر ادھر ہوئے تو بس حبہ لیجئے کہ کڈلی بھی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے گی نزبندی ان کی forceful کروائی جا رہی ہے بچے پیدا ہی نہیں کر سکتے اور اگر کرنا بھی ہے کسی لیڈی نے جہادی کو پیدا کرنا ہے تو government سے permission لینے نہیں پڑتی ہے یعنی کہ پورا یہ controlled effort ہے پوری کی پوری population کو ختم کرنے کا اور یہی ایک طریقہ ہے یہی ایک فارمولا ہے اور کوئی فارمولا ہی نہیں ہے اب دنیا کا response کیا ہے یہ تو میں نے بتا دیا کہ beautiful طریقے سے کیسے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے اب United Nations ان کے پاس تو abuses جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں وہ پہنچ گئے لیکن مسلمان جو باقی لوگوں کی اوپر کوئی بھی اتیچار کرتے ہیں جیسے لڑکیوں کے ریپ کر لیے اٹھا کے لے گے چاکو مار دیا بوم پھینک دیا وہ نوٹس نہیں کرتا United Nations لیکن جو United Nations کا جو Human Rights کا ایک ریپورٹ آئی بوم شیل ریپورٹ کہ بھئی چائنہ کے جو ایکشنز ہے شنجیان میں وہ it might constitute as crimes against humanity might word یوز کیا انہوں نے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس دن انہوں نے بول دیا کہ چائنہ is doing crimes against humanity یعنی کہ کوکرون چکے اوپر crime ہو رہا ہے اسی دن چائنہ پانسو یا ہزار یہاں پر کوکروچ مار دے گا اور دس پندرہ مسجدیں بھی ڈھا دے گا اسی در کے مارے United Nations نے کچھ نہیں بولا انہوں نے بولا let's have a debate چائنہ نے کیا کیا چائنہ نے debate ہونے ہی نہیں تھی چائنہ نے اپنے allies جس کے اندر پاکستان بھی شامل تھا انہوں نے بھی چائنہ کا ساتھ دیا اور پیسے لینے ہوتے ہیں بینگلہ دیش پاکستان سب نے چائنہ کا ساتھ دیا کہ موسیمانوں جو یہ report آئی ہے اس کے اوپر ہم debate نہیں ہونے دیں گے یہ ہے اصلیت یہ امہ countries کی ساؤدی ایرے سب نے کس کا ساتھ دیا چائنہ کا اور جو انہوں نے کوشش کری کہ وہ شنجینگ ایریا میں کچھ دیکھ رہے جائیں کہ وہاں پر لوگوں کا حال کیا ہے آپ کو سن کر بھی ہرانی ہوگی کہ وہ ٹیم وہاں پر پہنچی ہی نہیں اور انہوں نے حلہ بھی نہیں کیا شنجینگ جو ایریا ہے دوستو یہاں کوئی information باہر نہیں جاتی ہے کوئی بھی United Nations کے لوگوں کے ساتھ engage نہیں کر سکتا ہے اور اگر اگر مسلمان بھی United Nations میں جا کر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں کیسے وہ گھائب ہویاتے ہیں وہ دکھتے نہیں اس کے بات تو اس لئے کسی کے پاس کوئی information آتی ہی نہیں ہیں کوئی دینے کی بھی کوشش کرے پوری دنیا میں بول رہا ہوں اب تو بھارت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ موڈی جی کے خلاف گورنمنٹ کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی چائنہ کے خلاف اگر یہ اگر مسلمانوں کے فیور میں کسی نے کچھ بول کا ریسپونس کیا ہے چائنہ والوں نے ریسپونس دیا بڑے ہی سیریس لی انہوں نے بولا شنجیانگ ہو یا کئی اور ہو ہماری اگر نیشنل سیکیورٹی سوورینیٹی یونیٹی اس کو کوئی بھی ٹھےز پہنچانے کی کوشش کرے گا ہم تو اسے وہیں پہنچا دیتے جہاں پر وہ کہتے ہماری فائنل دیسٹینیشن تو وہیں پر ہے بہتر ہورو کے پاس جانے کی تو ساتھ بھی بول دیا میرے معاملوں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں یہ میرا کنٹری ہے میں اپنے طریقے سے چلا ہوں گا میرے یہاں پر گھڑڑی کرنے کی جو بھی کوشش کرے گا اسے ہم چھوڑیں نہیں اور اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہے میرے ساتھ موسلمان کنٹری میرے فیور میں ہے تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے تمہیں کیوں ہے یعنی کی چائنہ نے 50% سے زیادہ کنٹری اپنے قبضے میں کر کھوڑا سا تنسان دکھانے کی کوشش کرتی ہے چائنہ پر وہاں ہی نہیں کرتا دیڑکی اب تو گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی سٹینڈ لینا بند کر دیا ہے چائنہ کے خلاف جو کمپنیاں ہے اب انہوں نے اپنی کمپنیز کو پریشوریز کرنا شروع کر دیا تھی جو جو فیکٹریہ شنجیانگ میں لگی ہیں وہاں پر فورج ریبر کرائی جاری ہے لیکن کمپنیاں کریں تو کیا کریں انہوں نے کیا شنجیانگ میں فیکٹریز تھی وہاں سے نکال کے دوسری ایریا میں لے جائے کام وہی کام کرو رہے ہیں فری میں تب ہی سستہ ہے تو یہی کام بھارت میں بھی کر سکتے ہیں یہ تیس کروڑ جہادی یہ کھالی بیٹھے ہیں فری میں راشن کھاتے ہیں اور جو زمین ان کو اچھی لگتی ہے اس کے اوپر انگلی لگ دیتے ہیں یہ کہتے یہ تو ہمارے وقف پوڑ کی ہے تو اگر آپ کو بھی اپنی کم کرنی ہے تو یہ تیس کروڑ جاہل بیکار یوز لیس جو کوک روش ہے انہیں بھی آپ یوز کیجئے موڈی جی آپ کو بتا رہا چائنا کی کس پروڈکشن اس لئے کم ہے کیونکہ یوز لیس لوگوں کو یوز کیا جاتا ہے چائنا ہے چائنا نے ایک کام جو بڑا چھا کیا کہ ان بڑا گرو ہوتا ہے ساڈا نام اسی مسلمان اسی امہ اسی کی واٹ لگا دی یہ کہتے ہیں کہ ہم نا انڈیپینڈنٹ تھے پوری ہسٹری میں ایک سال انڈیپینڈنٹ رہے ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں پورا پورے ایریا چھوٹا موٹا ایریا تو چاہیے نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ وائل چینہ میں کیا کی وقف بورڈ نہیں ہے تو یہ کلیم نہیں کر سکتے پاپولیشن بڑی کم ہے اس ایریا کی لیکن پرابلم کیا ہے یہ کیوں چاہیے ان کو ایریا کیونکہ یہ رچ ہے نیچرل ریسورسز کے لیے اسی لیے مسلمانوں کو ہمیشہ وہ ایریا چاہیے ہوتا ہے جہاں پر بہت زیادہ ہوں اب چائنا نے کیا چائنا نے انفرسکٹر ڈیولیمنٹ کرنی شروع کر دی جو بی آئر آئی اید کا ہے بیلٹ ان روڈ انیشیائٹیو وہ چائنا سے بیجنگ سے شروع ہو کر شنجیان سے نکل کر یورپ پر جاتا ہے اسی لیے اگر مسلمان وہاں پر اس ایڈیا کے اوپر کنٹرول چاہتے ہیں اور ایشیو کچھ بھی نہیں ہے ان کو نہ تو کلچر سے مطلب ہے نہ جگہ سے مطلب ہے ان کو صرف تنگ کرنا ہے سب کو ہر چیز اپنے کنٹرول میں چاہیے اب اگر مسلمان میں کئی بات بتاتا آپ کو بڑی خوشی موتی ہے ایسی چیز دیکھ کر ایک ماں آتی ہے ٹی وی کے اوپر رو رو کے بتاتی ہے کہ میری لڑکی فورا میں امریکہ میں پڑھنے گئی اور اب وہ پڑھنے کے بعد گھر واپس آتے بھی ڈرتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کونس کنس کمپ لڑکیاں رو رہی تھیں تو کہتے وہاں پہ تو کچھ ایسا ہو ہی نہیں رہا تو یہ میں ایکچر بتا رہا ہوں اس لئے مجھے خوشی ملتی ہے جب میں وہ روتی ہوئی ماں کو دیکھتا ہوں جو ایکٹنگ کر کر بتاتی ہے کیسی اس کی لڑکی واپس نہیں آرہی ہے اور اس کے چاہینا چاہتا ہے کہ ہمیں ہی کر دیا جائے یہ چیزیں دیکھ کر جو دل کو سکون ملتا ہے دوستو میں بتا نہیں سکتا ہوں میں ان ککروچوں کے اگینس نہیں ہوں کیونکہ یہ ہمیں ایس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب تو دنیا میں یو کے کینیڈا میں نے کتنی میوزک اور یہ بھارت میں ہونی چاہیے جو کچھ چائنا میں ہو رہا ہے ورنہ آپ کی ہمارا بھارت ہے ہماری کلچر ہماری ہیرائیٹیج یہ دھمکیا دیتے ہیں ہمیں تو پاکستان میں ککروچ بٹا ہوا وہ بولتا ہے کہ یہاں پر بھارت میں ریلوے لائنوں کو اڑا دوستو یہ جو فیوچر ان کا یہ ہے کیا اور اس کا possible solution کیا ہے نام ہی چینج کر دی اور جو دھبا کی تھی وہاں پہ انہوں نے نچوانا شروع کر دیا وہاں پر چائنیز بیٹے ہوتے ہیں اور وہ چوز کرتے ہیں کس کو اپنی رکھیل بنانا ہے یہ ہے ان کی اصلیت اور یہ solution ہے یہ چیز یہ بھی نون مسلمان لڑکیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں چائنیز وہی treatment ان کے ساتھ کرنا شروع کر بیا اب آتے ہیں آگے کیا ہوگا آگے یہ ہوگا کہ رونا دھونا ہوگا وہ بولیں چائنیز ٹھیک نہیں کر رہے آپ کو یہ نہیں کر چاہیے ڈیالاؤز ہونے شروع ہوگے ہوگا کچھ بھی نہیں وہ چائنیز کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جائے گا کیوں جس دن وہ بولتے ہیں کہ ہم چائنیز isolate کر دیں گے دنیا میں چائنیز اسی country کو isolate کر دیتا ہے کیونکہ پکڑ پوری ہے پورے world کے اندر چائنیز اسی لئے کوئی بولتا نہیں ہے دوسرا ان کو بھی معلوم ہے پورے world کو چائنیز سکتی سے مسلمانوں کے جو 18 گھنٹے کام کرواتے ہیں پہلے یہ 12 گھنٹے تھا جیسے ہی انہوں نے آکے بولنا شروع کر دیا جو مسلم کوئی مسلم کنٹری نہیں بولتا چائنیز برانڈو ہی بولتے ہیں چائنیز 12 گھنٹے کو 18 گھنٹے کر دیا چاہ چاہ پان دن کے بات جب بندہ رہے گا نہیں اس کی گڑنیا بھی بیج دی اسی لئے دنیا بولتی رہی ہے چائنیز خلاف اور یہ ہی ایک طریقہ ہے ان کو کنٹرول کرنے کا ورنہ یہ تندر ڈانس کرنے کے لئے پیدا ہی تندر ڈانس کے لئے ہوئی ہیں کیا ہمیں اپنے دیش میں تندر ڈانس ان کو کرن دینا چاہیئے دوستو مجھے آپ سے پوچھتا ہوں simple question کیا جو فارمولا چائنہ نے دکھایا کیا یہ بڑیا رہی ہے اور چائنہ بولتا ایک چیز اور human rights are for humans not for cockroaches اور یہ ہم یہاں پر اپنی national sovereignty identity اور یہ ساری چیزیں ہم compromise نہیں کریں گے موڈی جی کی صوفیوں کے لئے اب corridor بنوار رہے ہیں جیسے کاشی کا بنویا ہے یعنی کہ سب کا ساتھ سب کا وشواز کا سیاپا ابھی بھی ختم نہیں ہو دوستو اور اگر ایسا ہی چلتا رہا یہ ہمارے سر کے اوپر یہ ہمارے قتل ایام کرے گے سرگوں کے اوپر موڈی جی کی گورنمنٹ کے انڈر بھی میں بار بار یہ کوش بوش رہا ہوں میں موڈی جی کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا آپ تو جو کابینن منت رہی ہیں کورنمنٹ کے موڈی جی کے انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ موڈی جی نے ہمیں ہندو ہی نہیں رہنے دیا وہ ابھی بھی سیکلور ریزم کا یہ چیزیں بھارت میں ہوتی ہوئی دکھائی لینی چاہیے کیونکہ ان کوکروچوں کا کوئی اور علاج ہے ہی نہیں چائنا نے بڑے پیار سے ان کو تھوڑا سا انسان بنیانے کی کوشش کری نہیں بنا پائے اب انہیں یہ ایکسٹریم سٹیپس لینی پڑتی ہیں اور ریزلٹس بیوٹیفول ہے یارو میں بتا نہیں سکتا ہوں کیا مزیدار یہ فارمولا ہے کیا سولیشن ہے اور کیسے ان کا رونا اور دھونا ان کا نکل رہی یہاں پر یہ ہمیں روانے کی کوشش کرتے ہیں سیمپل اگر ان کو روانے کا سیمپل دیکھنا ہے یہاں پر آکر دیکھئے اور enjoy کیجئے گرف سے بولتے رہیے بھارت ماتا کی جائے وند ماترم and جائے شری رام